بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس بارے میں صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے بہت سخت حدیث ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر سے مروی ہے کہ وہ قربانی نہیں کرتے تھے بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو صحابہ کرام نہیں کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ قربانی واجب نہیں اور خلفہ راشدین تھے تو ہم کہتے ہیں ان پر واجب نہیں تھی حضرت ابو بکر عمر غریب تھے مسکین تھے بعض لوگوں نے پھر روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس لیے نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ ان کی اقتداء نہ شروع کرتے ہیں اس کو واجب نہ سمجھنا شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب ہو کے بھی اگر وہ قربانی کرتے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غریبوں پر بھی واجب ہے اس سے امت کیا پڑ جاتی سختی میں اس لیے وہ غریب تھے انہوں نے قربانی نہیں کی یہ بتانے کے لیے تاکہ تم ہماری اقتداء نہ کرنے میں کرو تاکہ غریبوں پر کوئی حرج نہ رہے کیونکہ سب کر رہے ہیں غریب لوگ نہیں کریں گے وہ کہیں گے یار ہم تو اس سے محروم ہو گئے تو امت کو مشکل سے بچانے کے لیے کہ صرف مالداروں پر ہے غریبوں پر نہیں ہے تو یہ مطلب حدیث کا ورنہ قربانی کی بہت سخت تاقید ہے سمجھ رہے ہیں کہ بات کو کی نہیں سمجھ رہے ہیں اس لیے سب کو کرنی پڑے گی جو بھی صاحب نصاب ہے سمجھ رہے ہیں